جو گائز ویلکم بیٹھ آج میں اس اپنے اور ٹیٹوریل میں بتاؤں گی ہم دیکھیں گے کہ ہم کوئک سلیکشن ٹول کیسے یوز کرتے ہیں جس کی شارٹ کی ہے و آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے سو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ میں نے اس پر کلک کیا تو اس کے اندر مزید دو آپشنز ہیں ایک کوئک سلیکشن اور ایک میجک وین ٹول ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئک سلیکشن کیا کام کرتا ہے تو اس کے لیے جیسے کہ میں نے یہاں پر کوئک سلیکشن آن کر لیا ہے اور اس کو میں تھوڑا سا اس کا سائز اپنے اس کو سائز کو انکریز کرنے کے لیے کسی بھی برش یا کسی بھی سلیکشن کی ٹول کو اس کے سائز کو انکریز کرنے کے لیے آپ اپنے کی بورٹ سے جو بریکٹ ہے جو رائیٹ سائٹ پر ہوتی ہے بڑی والی اس کو کلک کریں گے تو اس کا سائز انکریز ہو جاتا ہے اور اس کے انورس اگر آپ کریں گے سمال والے تو اس سے اس کا سائز ریکٹ ہو جاتا ہے سو یہاں پر میں نے سلیکشن کر لیا ہے اب میں یہاں پر سلیکشن لوں گی اس کو میں اپنے کی بورٹ سے اگر آپ کے پاس پی سی ہے تو آپ اپنے لیفٹ والے بٹن سے اس کو کلک کر کے رکھیں گے اور یہ دیکھیں جیسے کہ میری سلیکشن بنتی جا رہی ہے جیسے جیسے میں سلیکشن لوں گی جب میرا سارا ایریا سلیکشن ہو جائے گا اس وقت اس کو میں ریلیس کر دوں گی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آلموسٹ ایریا سلیکٹ ہو چکا ہے دیکھیں کتنی آسانی سے ہم نے سلیکشن ٹول کی مدد سے سلیکشن لے لی ہے اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس سلیکشن آ گئی بٹ اگر میں اس سائٹ پر دیکھوں تو کچھ ایریا ہے جو مجھے مزید ایڈ کرنا ہے تو آپ اس کو ایڈ کرنے کے لیے یہاں ٹاپ پر یہ تو سیمپل تھا جو ہم نے کیا سلیکشن لے لی نیکسٹ ہے ایڈ ٹو سلیکشن کو آپ دبائیں گے اور آپ کا یہ پلاس کا سائن آنا شروع ہو جائے گا پھر آپ اپنے اس کو ہولڈ کر کے اسی کی کو تو اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے کوئی ایریا اسی طرح ڈیلیٹ کرنا ہے تو جیسے کہ ہم یہاں سے تھوڑا ایریا ڈیلیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے کیو بورڈ سے آلٹ پوچھ کریں یا یہاں سے یہ کر کے تو مائنس کا سائن آ جائے گا یہ دیکھیں یہ میری سلیکشن یہاں تک ہو چکی ہے سو میں اس کو دوبارہ سے آئٹ کروں گی اور اس کو کمپلی اور سوری زیادہ جیسے کی ہو گئی تو اس کو میں کیا کروں گی اپنے کیو بورڈ سے سیمپل اس کو میں کام کر لوں گی سو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہم نے کوئی سلیکشن ٹول کی مدد سے کتنی آسانی سے سلیکشن لے لی اب اگر ہم نے اس کا جیسے سلیکشن لے لی اب ہم نے اس کا بیگراؤنڈ ڈیل کرنا ہے یا سیمپل اس آبجیکٹ کو کرنا ہے تو آپ پی سی سے بیک سپیس یا انجلیت دوبائیں اور جیسے کہ اگر ہم نے کیا تو ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پر ایک چھوٹی سی سلیکشن نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں سلیکشن نہیں ہوا تھا لائک یہ والا اس کو بھی ایڈ کریں گے ہم پلاس کر لیا اس کے اوپر سیمپل کلک کر دیا تو اب یہ ہمارا پورا ایڈ ہو چکا ہے اور اگر ہم نے اس کا بیگراؤنڈ ڈیل کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے سیمپل سلیکٹ میں جا کر اپنی سیلیکشن کو انورس کر دیں گے یا اس کی کی ہے شیفٹ پلاس کنٹرول آئے اس کو آپ کریں گے تو اب آپ کا انورس سلیکٹ ہو چکا ہے اپنے کی بورڈ سے بیک سپیس یا ڈیل دوبائیں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر میری جو سیلیکشن ہے جو بیگراؤنڈ ہے وہ کتنی آسانی سے ریمو ہو گیا تو یہ قویق سلیکشن ٹول بہت مزدے کا ٹول ہے آپ اس سلیکشن کو دی سلیکٹ کرنے کے لیے آپ سیمپل یہاں سے دی سلیکٹ کر لیں یا کنٹرول دی دوبائیں تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے کتنی آسانی کے ساتھ اس کو اپنی بیگراؤنڈ کو ریموو کر لیا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو میں یہاں پر نیو لیئر ایک لینی تھی اوکے یہ لے کے اس کو میں یہاں پر سولیڈ کلر دے رہی ہوں یہ دیکھیں آپ کو جیسے نظر آ رہا ہے کہ اس کا بیگراؤنڈ بھی ہم نے چینج کر لیا ہے اسی طرح اگر آپ بیگراؤنڈ پر کوئی امیج لے کر آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پر اس امیج کو یہاں لے کر آئیں تو وہ بیگ پر آ جائے گی تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو دیکھیں کتنی آسانی سے ہم نے کر لیا اب اگر دوسرا ٹول اس میں میں سمجھاؤں گی تو وہ میں اس پر کام کروں گی لائک اس میں ہے میجک وارن ٹول میجک وارن ٹول ہم اس وقت بیگراؤنڈ کو ریموو کرنے کے لیے یوز کر سکتی ہیں جہاں پر بیگراؤنڈ آپ کا پلین ہو اور وہ ایک ہی کلر کا ہو لائک اس میں میرا گری کلر کا بیگراؤنڈ ہے میں صرف ایک دفع اپنے کیبورڈ سے اس کو پوش کروں گی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا سیلیکٹ ہو چکا ہے اگر آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے یہی سے کر لیں اس طرح ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو بھی آئٹ کرنا ہے تو یہ وہی والی چیز ہے آپ اس میں ایڈ سیلیکشن کر سکتے ہیں سبٹریکٹ کر سکتے ہیں انٹرسیکٹ کر سکتے ہیں لائک شیفٹ کا بٹن ہول کر کے میں یہاں پر کلک کروں گی دونوں سیلیکٹ ہو گئے تو میں اس کو بھی اس طرح سے ڈیل کر سکتی ہوں اور لیکن اس میں یہ جس طرح سے کچھ ڈیفارٹ آ گیا ہے تو یہ آپ کو بہت زیادہ ایسا جس میں زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہیں یا ایمیجز میں پلین بیگراؤنڈز آپ وہاں پر یوز کر سکتے ہیں ادروائز آپ کو میں نیکس ٹٹوریل میں یہ بھی بتاؤں گی کہ اس اگر ڈیٹیلز آپ کی گائب ہو جائیں لائک دیس تو آپ سلیکٹ اینڈ ماس کی مدد سے کس طرح اس کو واپس لا سکتے ہیں سو آج کے لیے اتنا ہی آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اپنے ریویوز لازمی دے کمنٹ سیکشن میں